بری خبر یہ ہے بری خبر کپتان نے آج اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے تو کیا اہم ترین فیصلہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے یہ سارے سوالات کے جواب بھی دیں گے میدان لگے گا ہم لیکشن لڑیں گے اور ہر صورت میں لیکشن جیتیں گے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنے لوگ تھے محترمہ مریم نواز شریف صاحب کے کارا جلسے میں اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ لیکشن میں پی ٹی آئی لیکشن جیت رہی ہے کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھیں ران عظیم اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بہت سے لوگوں نے مجھے بہت سے سوالات بیجے اور یہ کہا کہ کیا تحریک انصاف ازاد لڑ کر ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے بہت سے لوگوں نے پوچھا کیا تحریک انصاف کہ امیدوانوں کے انتہابی نشانات پر لوگ ووٹ ڈالیں گے بہت سے لوگوں نے پوچھا کیا تحریک انصاف کے لوگ کسی کے جہاز میں بیٹھ کر یا کسی کے پریشر میں آ کر لوٹے تو نہیں ہو جائیں گے اس پر آج کپتان عمران خان نے بڑا اہم ترین فیصلہ بھی کیا ہے وہ کیا اہم ترین فیصلہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے یہ سارے سوالات کے جواب بھی دیں گے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنے لوگ تھے محترمہ مریم نواز شریف صاحب کے کارا جلسے میں اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے کس طرح سب سے پہلے میں ایک نظم میری آنکھوں کے سامنے سے گزری یہ شیر یہ نظم میری نہیں پورے پاکستان کے ان لوگوں کی آواز ہے جو انصاف چاہتے ہیں میں کسی ادارے پہ تنقید نہیں کر رہا لیکن بات کرنا ہمارا فرض ہے ازان دینا ہمارا فرض ہے جس طرح کپتان کہتا ہے کہ ایا کنابود و ایا کنستہین اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ازان لا الہ الا اللہ محمد الرسول شروع کروں گا اسی بات سے انصاف کے سینے پر سازش کی گولی لگتی ہے انصاف کے سینے پر سازش کی گولی لگتی ہے قانون یہاں بکتا ہے قاضی کی بولی لگتی ہے قانون یہاں بکتا ہے قاضی کی بولی لگتی ہے پھر دندل منظر ہٹتے ہیں پھر شکل دکھائی دیتی ہے جو شکل ہوتی ہے نا جو ہم سوچتے ہیں بہت اچھی ہے منظر ہٹتے ہیں تو پھر شکل دکھائی دیتی ہے آخر میں یہ کہوں گا ہاں منصف اتنا یاد رکھنا ہاں منصف اتنا یاد رہے ایک روز قیامت آنی ہے ہاں منصف ہاں منصف اتنا یاد رہے ایک روز قیامت آنی ہے یہ تیری عدالت ختم ہوئی یہ تیری عدالت ختم ہوئی میرے رب کی عدالت باقی ہے تو اس پہ کیا جواب دو گے جب لوگ چیخ رہے ہیں جب کروروں لوگوں کی بات پر کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی جب لادلوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب سب کچھ ایک شخص کے لیے رکھ دیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا پہلی خبر آپ کو دے دوں بری خبر یہ ہے بری خبر کپتان نے آج اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے کپتان کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ٹگر دیے جائیں گے ایک ذہن میں رکھئے گا ٹک میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور اس کو ٹگر جاری کیا جائے گا جو حلف بھی دے گا اور جو کسی صورت میں بھی کسی پریشر میں بھی کسی لالچ میں بھی کسی وقت کسی خال میں بھی اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑے گا تحریک انصاف کے مشن سے پیچھے نہیں کٹے گا کپتان نے آج واضح کہہ دیا ہے واضح کہہ دیا ہے کہ آپ تبدیل کریں کچھ ویصلوں کو ویصلے تبدیل ہو رہے ہیں ایک تو آپ ذہن میں رکھئے گا ایک سادش ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے جنہوں نے بری کھل کے پریس کانفرنسے کی پھر ٹی وی ٹاک شو کیے پھر کچھ لوگوں نے ان کے کہنے پر جو ٹیگٹ جاری کیے اطلاع یہ ہے کہ وہ ٹیگٹ بھی انہوں نے کسی اور کی مشاورت سے جاری کروائے تاکہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وہاں پر مارجن مل سکے نون لیگ وہاں پر جیت سکے سرائے کہتی ہے مری چہلم ناہور شہپورا اور کچھ ایسے ان یہ ہیں جہاں پر یہ کیا گیا ہے کپتان نے فیصلہ کا لیا کپتان نے کہا ہے کہ میدان لگے گا ہم لیکشن لڑیں گے اور ہر صورت میں لیکشن جیتیں گے بیس جنوری کے بعد تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے ہلکوں میں گلی محلوں میں جلسے کریں گے جلوس کریں گے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک ایک مومنٹ دی جائے گی ایک ایک چیز بتائی جائے گی تاکہ جہاں پہ دانگلی جہاں پہ طرف داری جہاں پہ روکنے کا سلسلہ ہوگا وہاں پر اسے بے نکاب کیا جائے گا یہ ہم آپ کو بڑا کلیر اور واضح بتا رہو بڑی کھل کر کپتان کی ہدایت آ گئی ہے اور آپ جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا زاد میدوار وزیر اعظم بن سکتا ہے بن سکتا ہے اور بھئی آپ نے سیٹیں جیتیں وزیر اعظم کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ پیپس پارٹی سے ہو یہ نون لیگ سے ہو یہ فلان سے ہو نہیں جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ وزیر اعظم ہوگا جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلا ہوگا ماضی میں منظور وٹو چھے ووٹوں کے ساتھ بن جاتا ہے ماضی میں بہت سے لوگ انتری کم ووٹوں کے ساتھ بن جاتے ہیں تو پی ٹی آئی ذہن میں رکھے سیٹیں آپ نے جیتنی ہیں محنت آپ نے کرنی ہیں پالنگ پہ آپ نے جانا ہے تو وزیر اعظم آپ کا کس طرح رکھ سکتا ہے اور ایک اور خبر دوں الیکشن کے اگلے دن ہی آپ کے لوگ کس پارٹی میں جائیں گے کپتان کی مرضی سے تاکہ آپ کو محسوس چستے بھی مل سکیں اس کا بھی بندوبست ہو چکا ہے فکر نہ کریں پرا کپتان چکا مانے لگا ہے اچھا ایک جلسہ ہوا ہے پہلے جلسے سے پہلے ایک دن پہلے کیا ہوا اکارہ میں یہ دیکھیں لوگ کس طرح بینرز کے ساتھ کیا کیا کہا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اس جلسے میں سکولوں سے کالجوں سے پتہ نہیں کیا 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 گیا بچوں کو وہاں لائیا گیا انتظامیہ ایکٹیو تھی سب کوئی تھا پتہ وہاں میں ہوا کیا سرکاری میں آپ کو دے رہا ہوں سرکاری جو فگرز ہیں سرکاری فگرز کے داب ایک جیس پیشل برانچ نو ہزار لوگ دیگر اداریں سات سے آٹھ ہزار عوامی رائے پانچ ہزار اور اس میں صرف کون تھا صرف ایک ایمینے کا میدوار سب سے زیادہ بندے اور سب سے براراش کٹھا کے نئے والا تھا وہ تھا ریاض الحق جج باقی وہاں پر اکارہ رنالہ ہرد دیبالپور سائی وال اور گرد سے سارے لوگ آئے ہوئے تھے کسی کے بندے اتنے نہیں تھے اور اگر مریم کا پہلا جلسہی فلاپ ہو گیا نون لی کا پہلا جلسہی الٹ گیا اس لیے کہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے اور بقیدہ وہاں پہ نعرے لگے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگے سارا زور لگا کر بھی یہ حالہ تو پھر آگے کیا ہوگا اس لیے ذہن میں رکھے گا الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی مایوسی مت کپن قریب آنے دیجئے گا الیکشن پی ٹی آئی کا اجازت دیجئے اللہ حافظ